اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلموا ممن افترى علی اللہ كذبا باعیاته انہو لا يفلح الزالمون ویوما نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشركو این شركاؤکم اللذین كنتم تزعمون الى آخری ہی آمنت باللہ صداق اللہ مولانا العظیم وصداق رسولهم نبی جل کریم ونحنو علی ذالک عالمین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بزمِ فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے اربابِ فکر و فن و احبابِ اہلِ سنن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہم وراب ملجل کر نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہی رسالت میں خراجی عقیدت بشکلِ درودِ پاک پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمدین نبی الامی والی و بارک السلم جمعہ گزشتہ کے گفتگو کا کچھ حصہ تشنا رہ گیا تھا وقت کی قلت کے پیش نظر آیتیں تو ہم نے آگے تک تلاوت کر لی تھی لیکن جہاں تک آیتیں پڑھیں وہاں تک پہنچ نہیں سکے اسی کا حصہ ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور جواب سکھایا ان کے سوال کا کہ وہ آپ کی رسالت پہ گواہ مانگتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی دینے والا پروردگارِ عالم ہے اللہ گواہ ہے اور اب یہ کہ کیسے سمجھا جائے کہ وہ گواہ ہے اس کی دلیل کیا ہے یعنی نبی کے نبوت پر اللہ کی گواہی کا گواہی کا ثبوت اور گواہی پر کیسے یقین کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں بتائیے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اب یہ قرآن جو نازل ہو گیا یہ ایک ایسا ثبوت ہے کہ اب اگر کوئی جھٹالنا چاہے تو اس جیسا کوئی کلام پہلے لائے اور نہیں لاسکتا قیامت تک اس لیے کہ حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کے بعد لب نے اور مزید تعلیم فرمائی کہ جو لوگ مشرک ہیں شرک کرتے ہیں یقیناً اللہ ان سے نہ کبھی راضی ہوا ہے نہ راضی ہوگا لب فرماتا ہے وَإِنَّنِ بَرِيُّمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ اور میں بیدار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھیراتے ہو آگے اب ایک بات یہ کہ اسی تعلق سے ایک جواب اور ہے کہ کوئی یہ کہے کہ رہے بھئی وہ کلامِ الٰہی تھا وہ کہیں پہ نادل ہوتا کسی پہ ہو جاتا وہ ان پہ ہو گیا اس کی کونسی خصوصیت ہے وہ تو اللہ کا کلامِ بارش ہوتی ہے سب پر ہوتی ہے اور کوئی بارش میں جاتا ہے تو نہا لیتا ہے اور کوئی نہیں جاتا تو ان بچ جاتا ہے تو وہ کلامِ الٰہی نزول ہو رہا تھا نزول ہوا ان پہ ہو گیا کونسی بڑی بات ہے تو ایسا نہیں کہ اٹکل پچو نبی پہ نادل ہو گیا کوئی اس کا ارادہ نہیں پروگرام نہیں یوں ہی برشات کی طرح برستا رہا اور ان پر آن پڑا اللہ نے اس کا جواب دیا بڑا اچھا جواب دیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اٹکل پچو مل گیا بلکہ اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں سمجھ رہے جان بوجھ کے پہچان کے ملی ہے کتاب اٹکل پچو نہیں ملی رب فرماتا ہے جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں نا ان کو ہم خوب پہچانتے ہیں یعنی نبی پر جو قرآن اترا اور دوسرے انبیاء پر جو کلام الہی نادل ہوئے تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا اور کسی شک کا امکان بھی نہیں ہے کہ ملنا کسی اور کو تھا مل گیا ان کو جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں شیعوں کا بھی رد ہو گیا اس میں نا شیعہ کہتے ہیں کہ ماں ذو اللہ کہہ لی یہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ جبریل نے غلطی کر دی ہاں لے کے آ رہے تھے دینا تھا علی کو دے کے چلے گئے محمد کو ماں ذو اللہ کہہ لی جبریل غلطی کر سکتے ہیں ارے وہ فرشتے ہیں فرشتے معصوم انیل خطا ہوتے ہیں جبریل کی کیا مجال اور پوری دنیا میں ملائکہ کے علاوہ ساری تخلیقات میں کسی کی کیا مجال ہے جو اللہ کے منشے کے خلاف کر دے منشہ جس کا جو خدا کا ہے وہی جبریل کر سکتے ہیں اپنی مردی سے کچھ نہیں کر سکتے اور اگر اپنی مردی سے کرنا ہوتا نہ تو جب میرے نبی میراج میں جا رہے تھے تو یہ بھی ذرا سے آگے بڑھ لیتے ہیں اپنی مردی سے بھئی چلنا ہے نبی کو مقام صدرہ پہ چھوڑا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل اب آگے کیوں نہیں چلتے چلو میرے ساتھ تو جبریل نے یہی ارز کیا کہ آپ کا مقام اور ہے میرا اور ہے اللہ کے حکم کی حکم کی تابداری کی خلاف ایک بال کے برابر میں فرق نہیں کر سکتا اور اگر یہاں پر ایک دو فٹ کی کیا بات ہے قدم دو قدم کی کیا بات ہے بال کے موہ کے برابر بھی اس مقام سے اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے اب آپ سمجھ لیئے کہ جبریل اللہ کی مرضی کے کتنے مطابق کام کرتے ہیں ایک بال کے موہ کے برابر بھی فرمانِ ربی میں فرق نہیں آسکتا اور جب بال کے موہ کے برابر بھی فرمانِ ربی میں فرق نہیں آسکتا تو یہ اتنا بڑا فرق کیسے ہو جائے گا لائے علی کے لیے دیکھے چلے جائے محمد تو ماذا اللہ یہ محض گمراہی ہے ایسا عقیدہ رکھنے والے باطل ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیے انہیں اپنے اس عقیدے کی سزا ملے گی اللہ نے فرمایا کہ اللہزین آتینہم الكتاب یعرفونہ کہ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم پہچانتے ہیں جانتے ہیں اور پہچانتے بھی کس طرح ہیں پہچان بہت طرح کی ہوتی ہے نا بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم سے ملنے آئے بھی آپ کون ہیں میرے نام زہدہ کان رہتے ہیں شکر طلب رہتے ہیں ہم پہچان گئے اتنے سے یہ شکر طلب کے رہنے والے پلا ہیں یہ آپی صاحب ہیں جہنپورہ کے رہنے والے پلا ہیں اتنے ہی جانتے ہیں اب ان کا خاندان ان کا قبیلہ ان کی رشتہ داری اور ان کا کہاں کہاں ان کا سسرال ہے کہاں ننہیال ہے کہاں کون ہے تفصیل تو مجھے نہیں معلوم معلوم ہے پہچانا تو ان کو ضرور لیکن اور آگے کوئی سوال کر دے تو ہماری زبان خاموش ہو جائے گی ہم کہیں بھئی اتنا تو نہیں جانتے اتنا ہی جانتے وہ میرے ملنے والوں میں ہیں اور انہوں نے اتنا بتایا ہے یہ ایک پہچان ہوئی لیکن پہچان ہونے کے باوجود تشنگی ہے کمی ہے اور ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے باپ اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے کوئی بیٹے کے بارے میں باپ سے پوچھے تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے کیا کیا کیسے بڑا ہوا پل پل کی باپ خبر دے گا اس لیے کہ باپ ایسے پہچانتا ہے جب سے ماں کے پیٹ سے باہر آیا اس وقت سے لے کر آج تک کی ہر نقل و حرکت ہر شب و روز ہر لمحے کی پہچان ہے کب کھاتا تھا کب پیتا تھا کب سوتا تھا کب روتا تھا کب پڑتا تھا کب ہستا تھا کب کھیلتا تھا کب نافرمانی کرتا تھا کب ڈاٹے سنتا تھا کب سزائیں پاتا تھا سب کچھ جانتا ہے نبا اللہ فرماتا ہے میں اپنے chy اپنے نبیوں کو جنہے ہم نے کتابیں دی ہیں ہم ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے اتنا قریب سے پہچانتے ہیں کوئی شبا نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے کما یارفونا ابنا اہم کے جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں اور کیسے پہچانتے ہیں کما یارفونا ابنا اہم جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں یعنی باپ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اتنا قریب سے اللہ پہچانتا ہے یعنی اللہ نے یہ پہچان کرا کر ہمارے نبی کی اہمیت اور نبی کے رتبوں کو اور دوبالہ فرما دیا یعنی نبی جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں جب سے پیدا ہوئے جو جو کیا جو جو کرتے ہیں سب اللہ جانتا ہے ان کے لیے جانتا ہے نا اور اب یہ بھی پتا چلا کہ جب اللہ جانتا ہے جب سے پیدا ہوئے جو جو کیا جو جو کھایا جو جو کہا سب اللہ جانتا ہے تو اس میں کوئی لمحہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہی نہیں گزرا اگر گزرتا ہوتا تو اللہ کی بیداری داہر ہو جاتی اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس سے پتا یہ چلا کہ مصطفیٰ کا لمحہ لمحہ رضا مولا کے مطابق ہوتا ہے اللہ مصطفیٰ کی ادا ادا سے راضی رہتا ہے ایک ایک ادا سے مصطفیٰ کی خدا راضی ہے یہ ہے ہمارے نبی جن کی ہر ہر ادا میرے خدا کو پیاری ہے اللہ پہچا فرماتا ہے ایسا میں ایسے میں پہچانتا ہوں جیسے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے تو اللہ کی نگاہِ قدرت سے نہ نبی کا کوئی لمحہ پوشیدہ ہے اور نہ بندگانِ خدا کا کوئی وقت پوشیدہ ہے نہ ان کی کوئی ساتھ پوشیدہ ہے جب آپ کھاتے ہو پہنتے ہو اڑتے ہو بیٹھتے ہو جو جو کھاتے ہو جیسے جیسے جب سوتے ہو اللہ کی نگاہ سے کیا کچھ پوشیدہ ہے کچھ پوشیدہ نہیں ہے کاش کے ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے کہ ہماری ہر نقل و حرکت اللہ دیکھ رہا ہے یہی اتنی بات اگر مومنوں کے سینوں میں بس جائے نہ تو یہ جو گناہیں کر رہے ہیں یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں یہ جو جرائم کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جو ترہ ترہ کی بدکاریوں میں ملوث ہیں یہ غیبتیں جو کر رہے ہیں کچھ سب چیزوں سے باز آ جائے خلی اتنا خیال آ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے جسی لیے اللہ نے تعلیم فرمائی ہے اتق اللہ اللہ سے درو یعنی در خدا کا جب سینے میں پیدا ہو جاتا ہے نا بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا کہ اپنے ایک قرابتدار کی ایک حسینہ پہ فریفتہ ہو گیا اور اس پہ نہائیت درجہ فدا ہونے لگا اور شیطان نے اس پہ غلبہ کیا نفس بیدار ہوا اپنے نفس کی تکمیل کے لیے خواہ رہا اور ایک دن موقع آ گیا گھر کے سارے لوگ کہیں کو گئے گھر اکیلہ تھا تنہا تھا کوئی گھر میں نہیں تھا تنہا وہ حسینہ اور یہ نوجوان تھا اب اس نے موقع کو نہایت گریمت سمجھا بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ خدا کے در سے نہیں سماج کے قوم کے گھر والوں کے والدین کے در سے آدمی نہیں کرتا چور جیسے چوری کے لیے جائے تو کسی امیر کبیر کے گھر میں داخل ہو جائے اور پھر تھوڑے وقت کے بعد لوڑ گیا چوری نہیں کیا پوچھا جب ہی تمہیں کیا در کیا وجہ تھی کہ تم نے چوری نہیں کیا تو اس وقت وہ نہیں یہ نہیں کہے گا کہ وہ اللہ کے در نے مجھے چوری کرنے سے بچا لیا یہ کہے گا میں داخل تو ضرور ہوا لیکن مجھے آہٹ لگی کہ شاید گھر والا جاگ رہا ہے گھر والا جاگ رہا ہے اس کے جاگنے کے احساس نے ہمیں روک دیا میں ڈر گیا چوری سے کس نے روکا اس گھر والے کے بیداری نے اسی طرح سے بہت سے گناہ آدمی نہیں کر پاتا چاہتا ہے یہ کریں لیکن سماج کا ڈر روگوں کا ڈر گھر والوں کا ڈر سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے کاش کے باپ کے ڈر سے ماں کے ڈر سے سماج کے ڈر سے قوم کے ڈر سے تو بہت سے گناہ آپ نہیں کر پاتے ہیں کاش اللہ کا ڈر سینوں میں بس جائے نہ تو کسی گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا وہ تھا شخص آج کوئی ڈر نہیں تھا باپ نہیں ماں نہیں گھر نہیں خاندان نہیں کچھ نہیں اکیلا اس نے اپنے اپنی رغبت کا اپنی خواہش کا ادھار کیا اور قربت چاہی وہ پاک باپ خاتون تھی اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا ڈروں مت کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے آج گھر بلکل کھیلا ہے کوئی نہیں ایک ہمیں تم ہو کوئی نہیں 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 کوئی دیکھ لے گا کہ نہیں کوئی نہیں دیکھے گا میں نے دریچہ بند کر دیا دروادے بند کر دیئے جھروکے بند کر دیئے ایک ایک سراخ ہم نے بند کر دیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں پھر بھی کوئی دیکھ لے گا کہا کوئی نہیں دیکھنے والا ڈرو مت اس نے ایک ہی جملہ کہا او نوجوان سب کی نگاہ سے تو تو نے بچا لیا بچ گیا کیا وہ خدا بھی نہیں دیکھ رہا اگر اس کی نگاہ سے تو بچ لے تو پھر جو تیرے جی میں آئے کر لے وہ تو ایسا دیکھنے والا ہے کہ ساب طبق زمین کے نیچے کوئی جرم کرے گا جب بھی وہ دیکھے گا تو اس ڈر نے وہ شخص لرز گیا بدن کعب گیا اور اپنے اس کری گناہ کے کرنے سے محفوظ ہو گیا کس چیز نے وہاں بچایا اسے اللہ کے ڈر نے بچایا نا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ڈر سے مومن گناہوں سے بچ سکتا ہے صرف ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے سینوں میں خوف خدا کا جلوہ پیدا کر دے اللہ کا ڈر سینوں میں سما جائے اور ہر وقت یہ خیال اور تصور رہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ نے فرما دیا ہے اسی کے زمن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں انہیں پہچانتا ہوں اور ایسے پہچانتا ہوں جیسے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے مطلب یہی ہوا کہ ہر نقل و حرکت لمحہ لمحہ میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور جب اللہ کی نگاہ سے مصطفیٰ کی زندگی کا لمحہ لمحہ پوشیدہ نہیں اور اللہ کی اللہ مصطفیٰ کے سارے عامال و اشغال کو دیکھ رہا ہے اور پھر بھی میرا مصطفیٰ اپنے نبی سے راضی ہے نا راضی ہے ایک لمحہ کے لئے بھی ماذا اللہ خدا نبی سے بیدار نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا اللہ ایسا راضی ہے کہ رضائے مولا یوں ظاہر ہوتی ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا ہے بلہ صحف یعطی کا رب کا فتردار اے نبی آپ کی عداؤں سے آپ کے عامال و کردار سے آپ کے اخلاق و عادات سے آپ کے زندگی کے نشب و فراز سے آپ کی ہر ہر عادہ سے اللہ راضی ہے راضی ایسا ہے کہ تمہاری رضا کا جویا ہے اس وقت تقرب کا انعام مصطفی جان رحمت پر ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا جب تک کہ مصطفی راضی نہ ہو جائیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد ایسے راضی ہیں ایسا راضی ہیں خدا اپنے مصطفی سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللذین خسرو انفسہم فہم لا یؤمنون جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے جو ایمان ایمان لانے والے جو نہیں ہیں اللہ فرماتا ہے گویا اس پہ ملال کرنے غور کرنے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمارے پیغام میں کمی ہے پیغام میں نقص ہے صداقت میں کچھ کمی ہے جب ہی تو کافر ایمان نہیں لارہے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ خیال بھی نہ آئے کہ اس پیغام میں صداقت میں کوئی نقص ہے اس کلام الہی میں کوئی کمی ہے زبان مصطفی سے جاری ہونے فرمان میں کوئی کمی ہے یا زبان مصطفی سے جاری ایغام خدا میں فرمان مصطفی میں اعلان نبی میں تعلیم مصطفی میں زبان مصطفی میں کوئی کمی نہیں ہے سب پر تاثیر ہیں سب پر اثر ہیں سب کا اثر پڑتا ہے پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نقصان میں ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پہ غلاف ڈال دیا ہے اور ان کے کانوں میں روئی ڈال دی ہے آگے بھی بیان آئے گا اللہ بتائے گا یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف ڈال دیا ہے پردے پڑک چکے ہیں اور ان کے کانوں میں روئی ڈال دی ہیں نہ سن پائیں گے نہ اس کا اثر ہوگا کوئی یہ مطلب نہیں نکال سکتا کہ ان میں کوئی کمی ہے آگے رب نے ارشاد فرمایا وَمَن ازْلَمُ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھیرائے اس کی آیتوں کا انکار کرے اس کی نشانیوں سے انحراب کرے اللہ کی قدرتوں کو قبول نہ کرے گویا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور جو آدمی ایسا کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُوا مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ قَذِبَةِ اَوْ قَذَّبَا بِ آيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور اس سے جھوٹ لائے بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے ظالم فلاح نہ پائیں گے یہ قرآن کا فرمانے خوب یاد رہے جتنے باطل فرقے ہیں خواہ یہود ہوں کے نصارہ آتش پرست ہوں کے بتپرست بدقیدے ہوں کیا دنیا کا کوئی وہابی نیچری قادیانی چکھڑالوی رافزی دنیاوی نقطہ نگاہ سے ترقی بھلے کر جائیں بلڈنگیں بنا لیں سو دو سو لوم چلا لیں ساریوں کا اسٹار کر لیں زمین و جائدات بہت قسرت سے حاصل کر لیں ایش و ترب کے سامان کی فراوانی ہو جائیں آپ دیکھ کر حیران رہیں اپنے پر نادیم ہو حسرت کریں اور سوچیں کہ اگر یہ حق نہ ہوتا تو اتنی دولت کیسے آتی اگر یہ اس کا عقیدہ درست نہ ہوتا تو اتنا پروان کیسے چڑھتا ہے نہیں آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے آج کا جیسے دور بھی دیواندی بڑی دولت کمار رہا ہے وہابی بہت نوٹ کمار رہا ہے غریب ہے مسلمان سننی اس کے بعد دولت ہی نہیں اور سوچتا ہے کبھی آدمی مایوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہیں اس لئے ہم غریب ہیں ہمارے اندر کمی ہیں اس لئے ہم پریشان ہیں ان کے اندر تو بڑی چھائیاں ہیں اس لئے وہ پروان چڑھ لیں یاد رہے اس دولت کا اس سرمائے کا اس فلاق اس فراوانی کا نام کامیابی نہیں ہے کامیابی تو اصل آخرت کی سرخروی کا نام ہے اور اللہ وہ سرخروی اہل ایمان کو دے گا اللہ نے فرما یہ کوئی ظالم فلا نہیں پاسکتا یہ سب وقتی مادی چیزیں ہیں وقتی بھلے آدمی روچ حاصل کر لے لیکن جب وہاں پکڑ ہوگی اور جب شکنجہ کسا جائے گا کوئی چارہ نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا ایمان جو رکھا جاتا ہے اور ایمان جو لایا جاتا ہے صرف دنیا کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ ایمان کا مدار تو آخرت کی سرخروی ہے اور آخرت کی بھلائی کے لیے ایمان قبول کے جلوے سینے میں بسائے جاتے یہ دولت اصل ہے یہ تو چندرودہ زندگی ہے زندگی کی آسائش کی اسباب ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو کش لیکن جتنے لوگ جو غریب ہیں نا آج بھلے وہ مایوس ہو لیں لیکن انہیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اس دنیا میں کسی کو دنیا وی اسباب کے لحاظ سے اگر کچھ کمزور رکھا ہے تو آخرت میں اللہ اسی کو دوبالا فرمائے گا اس کو زیادہ اونچا بنائے گا اور اس کو اس بات پر فقر ہونا چاہیے کہ دنیا کی دولت رہے کہ نہ رہے محبت رسول کی دولت ہمارے سینوں میں بسی ہے اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی رب نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعَا سُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ اللَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ اب یہ پتا چلے گا ان کو دنیا میں بڑی دولت کمائی نام کمائی یہ کل لیا وہ کل لیا اللہ فرماتا ہے اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے سُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر مشرکوں سے فرمائیں گے اللہ نبی سے کہہ رہا ہے آپ مایوس مت ہوئیے یہ دنیا میں اپنا جو چپلش چلا رہے ہیں جو اپنے مادوی قوت کی بنیاد پر ترہا رہے ہیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَاوْكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے اللہ پوچھے گا مشرکوں سے پوچھے گا اللہ فرماتا ہم اٹھائیں گے سب کو اکٹھا کریں گے اب کر کے اب ان سے پوچھیں گے تم نے لات کو منات کو عزا کو پلہ کو ان کو ان کو انگیمت معبود بنائے جتنی ضرورت وطنیں معبود بنائے معبودوں کی تم نے حد کر دی اتنی کسرت سے معبود بنائے پجاری کم ہو گئے معبود زیادہ ہو گئے بلاؤ ان میں سے کسی کو آج آج کسی کو بلاؤ ارے لات ہی کو بنا لو ابو جہل سے پوچھیں گا اللہ لاتو منات کے بڑے تم فدائی تھے نا لاتو منات پہ زیادہ محروسہ کرتا تھا مصطفیٰ کی باتوں میں شک کرتا تھا یہ ہماقت دیکھی وہ پتھر ہیرہ جواہرات سے مزین کر دیا گلے میں منوں دو من کے سونے پہنا دیئے کیا یہ مارا معبود ہے اور نبی جب اپنی زبانیں فیدے ترجمان تھے کچھ فرماتے نا تو اس کے اقل میں نہیں آتی اور سن کے چڑھ جاتا اور جب دوسرے کوئی کہتا ہری یہ بات تو حق ہی کہہ رہے ہیں جب کوئی کہتا ان سے چنانچہ آگے آیت میں آئے گا ابھی آپ سنیں گے ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے پہلے کفر و شرک میں وہ بھی مبتلہ تھے تو ایک موقع پر ابو سفیان اور ولید نظر ابو جہل وغیرہ پورا گروب تھا اور میرے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے نبی تلاوت فرما رہے تھے تو نظر کی قوم نے نظر سے پوچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں تو نظر نے دیکھا کہ اگر میں حقیقت بتا دوں گا تو ایسا نہ ہو کہ اس کا دل پلڑ جا ایمان لے آئے تو اندھیرے میں رکھا کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ ماتا کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ قصہ کہانی کچھ کہہ رہے ہیں جیسے ہم تمہارے درمیان بیان کرتے ہیں یہ کہہ کہ نظر نے صفیان نہیں کہا بات تو یہ حق کہہ رہے ہیں ابو جہل نے سن کر کہا خبردار حق کہنے والے اس سے بہتر ہے مر جانا ان کی باتیں قبول کرنے سے یہ کہہ کے ٹال دی اب دی باتیں تو سچی تھی نا اگر یہ حق نہ ہوتی تو ابو سفیان کے دل پہ کیسے اثر ہوتا وہ کہتے کہ حق کہہ رہے ہیں وہ ٹال رہا اس لیے کہ جان رہا وہ بھی زبان عربی ہے سمجھ تو سبرے ہیں لیکن اپنے انات کی بنیاد پر اپنی خلش کی بنیاد پر کینہ کی بنیاد پر اداوت کی بنیاد پر الگ الگ تفسرے کر رہے ہیں اور جب دیکھا کہ حقیقت سامنے آ رہی ہے تو ابو جہل نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ ان کی باتوں کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جانا اب جو جس کی سوچی ہی ایسی مر گئی ہو وہ کیا کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ میدان محشر میں ہم اکٹھا کریں گے اور جت دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرقوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم نے شریک کھیرایا نا وہ کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے تو اب یہ ہے کہ اگر عقیدے میں ان کے صداقت ہے اور نظریہ ان کا کامل ہے اور جو بدپرستی کا ماحول بنا رکھا تھا اگر وہ درست ہے تو پیش کر دے اللہ آگے سامنے کر دے نہ چاہیے نا یا بھئی یہ ہے یہ ہمارا معبود ہے یہ ہمارے پل ہیں یہ ہمارے مددگار ہیں یہ ہیں لیکن کیا کریں گے اس وقت کوئی سچائی نہیں ہے جب سامنے رب پوچھے گا تو یہ ٹالیں گے اور رب فرماتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے ٹالیں گے اور ٹال کے یہاں تک کہہ دیں گے جھوٹ بولیں گے جھوٹ کے لاوہ ان کے بعد ہے بھی کیا دنیا میں جھوٹ بولے کہ اس کا انکار کیا اور جب وہاں پہنچ گے اور چارہ کوئی نہیں ملا تو وہاں جھوٹ بولیں گے مولا ہم تو ایسا کچھ کرتے نہیں تھے ہم تو تیری باتوں پر عمل کرتے تھے ہم تو تجھ ہی کو اپنا معبود مانتے تھے اور جب یہ جھوٹ بولیں گے نا اللہ پرمائے گا اے کافر کے ہاتھ تو بتا آنکھیں تو بتا زبان تو بتا پاں تو بتا ایک ایک عجب سے اللہ سوال کرے گا اور جسم کے آزہ آزہ اس کے خلاف گواہی دیں گے رومے گواہی دیں گے ایک ایک بال گواہی دے گا اور جب اتنی گواہیاں اس کو ملیں گی نا تو اب کچھ نہیں رہے گا اتنی گواہیاں سامنے آ جائیں گے زبان بند ہو جائے گی دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا اب وہ تمنا کریں گے کہ کاش کے مولا تو مجھے پھر بھیج دے میں غلطی پر تھا اب تو دنیا میں پھر بھیج دے اب میں تیری عبادت کر کے آؤں گا تیرے نبی کو مان کے آؤں گا تیرے پرمان پر عمل کر کے آؤں گا تجھے راضی کر کے آؤں گا سب کہیں گے اور جب کہیں گے تو اللہ تو علیم و بصیر ہے نا اللہ خوب جانتا ہے کیا کر کے آیا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے اور پھر جا کے کیا کرے گا یہ اللہ جانتا ہے اللہ فرمائے گا نہیں تمہیں جانا ہی نہیں ہے اس لیے کہ تمہاری باتوں کا اعتبار ہی نہیں ہے تم دنیا میں پھر جاؤ گے پھر سرکشی کرو گے اور اپنی عادت کے مطابق انہی معبودوں کو انہی معبودوں کی پرستش کرو گے لہذا جو ہونا تھا ہو گیا اب صدا کے لیے تیار ہو اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اور نبی کے نبی کی دلداری فرمائی ہے اور باطلوں کا مہتوڑ جواب دیا ہے رب ارشاد فرماتا ہے سُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبْ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرق نہ تھے یہ کہیں گے کہ ہم مشرق نہ تھے اللہ فرماتا ہے نبی دیکھئے انظر کئی پا کذبو ہوتے نہیں کسی موقع پہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آدمی اپنے دوستوں سے اپنے محافیتین سے کہتا ہے در دیکھو اس کی بات سنو بات سنو ایسے ہی اللہ فرماتا ہے کتنا پیارا انداز ہے اور اللہ کا دوست کون ہے دنیا میں کوئی مخالف سامنے جھوٹ بولتا ہے تو سننے والا اپنے دوست کو مخاطب کرتے کہتا ہے درہا سنو درہا اس کی باتیں سنو ایسے ہی گویا اللہ کا کوئی اگر کامل دوست ہے سب سے بڑا تو وہ ہمارے مصطفیٰ جانے رحمت ہے اللہ ان سے فرمارا اندر کئی پا قذبو اَلَا أَنْفُسِمْ مَدَلَّا أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے جو باتیں بناتے تھے دنیا میں وہ باتیں اگر سچی رہتی نہ تو یہاں بھی کہتے اب وہ ساری باتیں ان کی گم ہو گئیں ختم ہو گئیں اور اب جھوٹ مان لیں جھوٹ بول لیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہم تو تجھ ہی کو مانتے تھے دیکھو کیسا جھوٹ بول لیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عِلَيْكَ